اسلام علیکم پیورٹس آج کے سوال بے شمار ہیں لیکن بیسیکلی ایک ہی سوال ہے وہ فضل شاہ نوبے سے ہوں یا زمام الحد ٹرکی سے ہوں اوریجنل یہ فیصل آباد سے ہیں اس طرح کچھ بیٹیوں بہنوں کے یہ بے شمار میسیجز بنیادی طور پر ایک ہی میسیج ہے اور بنیادی حوالہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے مین فوکس یہی ہے بیچ میں جزوی طور پر کشمید کا حوالہ ہے تو ظاہر ہے مختلف سوال اگر ہوں گے اپنے اپنے انداز میں بیسیکلی ایک ہی سوال ہے تو میں اس کا ظاہر ہے مختلف جواب تو نہیں دے سکتا اس سلسلے میں پچھلے دنوں میں نے دو کالم لکھے تھے ایک کا نام تھا جوش و جذبہ وہ شاید آپ نے سن لیا اور میں نے پہلے پڑھا تھا اب مسلمانوں پر مظالم بیسیکلی یہ سوال گھوم رہے ہیں ایک چیز کا گرد کہ مسلمان مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ ظلم رہا ہے ان کے ساتھ سیحتی ہو رہی ہے سوال بیسیکلی یہ ہے باقی یہ جو بین الاقوامی برادری کیا کر رہی ہے پاکستان ہم تہتر سال سے زبانی جمع خرچ کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ایربز کیا کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ہے تو پہلے میں نے اس پر ایک قولم لکھا تھا جوش و جذبہ اس کی کنٹینوٹی میں میں نے دوسرا قولم لکھا ہے کہ جوش و جذبہ کے بعد غم و غصہ اور عقیدت و احترام یہ انسان اس سوالوں کو کبر کرے گا یہ اس سے پہلے اگر آپ جوش و جذبہ پڑھ لیں موضوع اس کا بھی یہی ہے اب یہ بھلا جو قولم ہے موضوع اس کا بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ قولم آپ سن لیں گزشتہ قولم میں میں نے جوش و جذبہ پہ تھوڑی سی روشنی اور بہت سا اندھیرہ ڈالا تھا جس کی بوٹم لائن یہ تھی کہ علم، عقل، سائنس، ٹکنالوجی، تفکر، تدبر، توازن کے بغیر خالی خولی، کھوکھلا جذبہ، بغیر دستے کی تلوار اور بغیر تیر کے کمان جیسا ہوتا ہے قولم مکمل کر کے آفیس پھجوانے کے بعد میں دیر تک اس موضوع پہ سوشتا اور جلتا کرتا رہا تو اچانک یاد آیا کہ ہمارے ہاں جوش و جذبہ کے علاوہ بھی چند اسطلاحات بہت پاپلر ہیں لیکن ان پر دھیانتاری سے غور کرنے کا رواج نہیں ہے یہ چوبیس کروڑ انسانوں کا ملک ہیں کیونکہ اگر ہم من لفظوں پہ جوش و جذبہ، غم و غصہ فلان یوم عقیدت و احترام سے منایا اگر ہم لوگ ان پر کبھی غور کریں تو یا ان کا استعمال چھوڑ دیں یا اپنے کرتوت، اپنی حرکتیں، اپنے آبال چھوڑ دیں یہ باقی جو دو ٹرمز جن پہ میں آج بات کروں گا یہ اسطلاح ہیں کہ قوم میں غم و غصہ پھیل گیا کیا پھیل گیا ہے غم و غصہ دوسرا ہمارے اسلام، وزرگوں، روحانی، عظیم شخصیات کے یوم شہادت ہو، یوم وصال ہو آدھا ہے عقیدت و احترام سے منایا گیا کیا عقیدت و احترام اسی پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں یہ تینوں اسطلاح ہیں یعنی جوش و جذبہ غم و غصہ عقیدت و احترام بنیادی طور پہ یہ تینوں اسطلاح ہیں آپس میں فرسٹ کزنز کی مانند ہیں جن کا عمل اور عمال کے ساتھ دور پار کا بھی کوئی تعلق نہیں سب منافقت زبانی جمع خرچ خدا جانے کس دل جلے کا مصرہ ہے لیکن خوب ہے کہ ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں خود اپنی ذات کی قسم کھا کے بتائیے کہ اگر ہمارا جوش و جذبہ یہ نام نحاد غصہ یہ سو کالڈ عقیدت و احترام دکھاوے کی بجائے جنمن ہوتے تو کیا ہم لوگ آج دنیا میں وہیں کھڑے ہوتے جس مقام عبرت پہ آج ہم لوگ کھڑے ہیں وہ برسغیر کا مسلمان ہو پاکستان کا مسلمان ہو عالم اسلام پورے کا پورا میڈلی اسٹ کا دیکھ رہے ہیں سینٹلیشیاں رہے ہیں روز عبد سے آج تک یا جب سے کم از کم میں نے ہوش سنبھلنا ہے ہم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے لفظوں تقریروں دعووں قراردادوں احتجاجوں جوش و جذبوں غم و غصوں کے امبار لگائے جا رہے ہیں جبکہ صورتحال بتدریج بت سے بتر اور بتر سے بترین ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن مجال ہے اس پورے معاشرے میں کسی سیاستدان کسی مذہبی رہنما کسی دانشور کسی صاحب حال کسی صاحب کمال کسی صاحب جلال و جمال نے تھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کے بعد اس سماقت زدہ حکمت عملی پہ ایک معمولی سی نگاہ ڈالنے کی زہمت بھی گورہ فرمائی ہو پورے دھون ڈھڑکے سے اشرے بیت گئے دائرے کا یہ سفر جاری ہے اور خدا جانے کب تک جاری رہے گا سمجھ نہیں آتی کہ مزید کتنی نسلیں قربان کرنے کے بعد یہ سادہ سی بات سمجھ میں آئے گی کہ مسائل کے حل کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہ تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا ہمارے یہ سارے جو منافقت کا جو کھیل ہے غم و غصہ عقیدت و احترام یہ سارے کے سارے ہیں ان کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کیا سٹیٹس کو کا امرہ حالات جو کہ توں رہے یا بد سے بدتر ہوئے اور بدتر سے بدترین ہوئے فلسطین سے لے کے کشمیر تک آپ کے سامنے ہیں ان ساری چیزوں کے نتیجے میں حالات سنگین سے سنگین تر ہوئے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تلخ ترین سچائی کا سامنا کریں کہ شارٹ کٹ کی تلاش کے چکر میں فاصلے مزید طویل ہوتے چلے جائیں گے بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ نوبت یہاں بھی پہنچ سکتی ہے کہ ریورس کرنا ہی ممکن نہ رہے انہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے لیکن یہ ایسے بدقسمت اور بدبخت لوگ ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہو رہی ہیں کہ یہ تو راستہ کوئی اور ہے موسیقی موسیقی